سعودی عرب کی تاریخ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کی نام سے جانا جاتا ہے جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا مو توڑ جواب دیتی تھی امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یعودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا امریکہ، یورپ جیسے کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا اس نے عرب لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی خلاف یہ کہہ کر گمرہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی یعنی غیر عربی ہیں ہم عجمی کے حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں لیکن اس وقت کے عرب سنیوں نے اس کی ایک نام آنی یہ شخص لانس آف عربین کے نام سے مشہور ہوا آپ لانس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کریں پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا آپ گوگل پر ہمفرے کو سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں ہمفرے کی ملاقات ابن عبدالوحاب نجدی اور عرب کے ایک قبیلے کے سرطار سے ہوئی اس کا نام ابن سعود تھا ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالش دیا پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سے زمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے اس وجہ سے ہم خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا جنت البقی اور جنت المولہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت علیہ مسلم کے مزارات پر بلڈوزت چلایا گیا حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے ان کے نام آل سعود کے نام پر رکھے گئے یہود و نصارہ کو عرب میں ہانے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا اس جشن میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے کافر ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارک بات دینے پہنچ گئے جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارت پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو